سلام علیکم آج 26 جولائی بروز اتوار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست تھی 101 سالہ بزرگ قیدی کی طرف سے اور وہ درخواست اتنی دل دہلا دینے والی ہے اور وہ ہمارے نظام کے اوپر ایسے سوالیاں نشان کھڑا کر دیتی ہے کہ جس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عدالتی نظام میں صلاحات کے اوپر آواز اٹھائیں اور ہم اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر ایک تحریک شروع کریں کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں چاہے وہ جوڈیشہ ریفارمز ہوں تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا گجرات کی ڈسٹیک جیل ہے وہاں پر 101 سالہ قیدی ہے اس نے درخواست لکھی ہے اور وہ رحم کی اپیل ہے جو درخواست کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو سپریٹینڈڈ جیل ہیں اس کے پاس کئی مہینوں سے درخواست پینڈنگ ہے جو سپریٹینڈڈ جیل ہوتے ہیں اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جو جیل مینویل ہیں ان کی شک اس کی شک 146 کے تحت وہ کسی بھی مجرم جس کی عمر قید ہوتی ہے اس کو اگر وہ بہت زیادہ ایج کا ہو جائے اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ درخواست کر سکتا ہے وزارت داخلہ کو کہ اس کی سزا معاف کی جائے اور اس کوئی رہائی کا حکم دیا جائے لیکن کیونکہ ہمارے جو سپریٹینڈڈ جیل ہیں یہ ساری بیروکریسی ہے اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی غریب کے لیے یا ان کے پاس تو یہ تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ کوئی غریب ان کے دفتر میں ڈریکٹ چلا جائے اور اپنا حال دل ہی سنا لے ہمارے کچھ دوست ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کی کوالفکیشن یا ان کے لیے سی ایس ایس جیسا اقزام ہونا چاہیے میں ان سے اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ سی ایس ایس اقزام دے کر جو بیروکریسی نے ملک کا بڑا غرق کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز اگر سی ایس ایس کر کے آ جائیں گے تو شاید کوئی بہت بڑا تبدیلی آ جائے گی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کردار کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک ہمارے ہاں کیونکہ معاشرتی بگاڑ ہے پوری سوسیٹی میں بگاڑ ہے وہ ہر جو ہر ڈپارٹمنٹ ہے ہر پروفیشن ہے اس کا اثر پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بیروکریسی ہے ججز پھر بھی کوئی بات سن لیتے ہیں کوئی عام سائل جاتا ہے عدالت میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ججز سن لیتے ہیں بیروکریسی کے تو دروازے کے پاس کھڑا ہونا گستاخی سمجھا جاتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے اور یہی وجہ ہے کہ بیروکریسی کے اس فیرونیت کی بھیڑ چڑھا ہے یہ ایک سو ایک سالہ قیدی اور اس کی درخواست مہینوں سے پینڈنگ تھی جس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی اور اس کو مجبوراً ایک ریم کے اپیل فائل کرنا پڑی یہ جو گجرات کا قیدی ہے اس کا نام ہے مہدی خان اور یہ ریلیف لینا چاہتا ہے کہ مجھے میری عمر ہو چکی ہے اتنی زیادہ اور بیمار ہوں میں مجھے بہت زیادہ بیماریاں ہیں اور مجھے رہا کیا جائے اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے اور وہ ہمارے نظام سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی جو سٹوری ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ دوہزار چھے میں ایک مرڈر کیس کا مقدمہ ہوا تھا کچھ فیملی چکلش کی وجہ سے دو فیملیوں میں اپس میں لڑائی ہوئی تھی اور اس میں کسی کا مرڈر ہو گیا تھا اس مرڈر میں جہاں باقی لوگ ملزم تھے وہیں پہ یہ بزرگ بھی ملزم تھا اور جب اس کو ملزم بنایا جا رہا تھا اس وقت اس کی چھاسی سال عمر تھی اب چھاسی سال کا آدمی اس کو رکھا جا رہا ہے فی آر کے اندر پولیس کے ساتھ مل کر اور دوہزار نو میں اس کے خلاف ایک جو اس کیس کیا جو فیصلہ آتا ہے اس میں کر دیا جاتا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے جو ٹرائل کورٹ تھی ٹرائل کورٹ نے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا تھا اس کے بعد اپیل پر فائل ہوتی ہے اپیل اگینسٹ ایکیوٹل اور یہ اپیل چلتی رہتی ہے اور یہ اپیل چلتے چلتے دوہزار انیس میں لہور ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل کی سماعت ہوتی ہے تو لہور ہائی کورٹ ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دیتا ہے جو اس کا اکیوٹل تھا جو اس کی بریت تھی اس کو کنورڈ کر دیا جاتا ہے عمر قید میں اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جب گرفتار کیا جاتا ہے اس وقت ملزم کی سزا ایک سو سال تھی یا تو پروسیکیوٹرز نے عدالت کو اسسٹ نہیں کیا یا تو ملزم غریب تھا اس کی طرف سے کوئی سینئر وکیل پیش نہیں ہوا یا کوئی کمپیٹنٹ وکیل پیش نہیں ہوا یا عدالت کو اسسٹ نہیں کیا گیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد جب وہ جیل میں چلا گیا جیل میں اس کے لیے رہنے ہی بڑا مشکل تھا وہ روز بیمار ہوتا تھا اور اس نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ نہ اس کو کوئی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرواتا تھا نہ اس کو کوئی میڈیسن ملتی تھی اور جو جیل میں رہنے والے لوگ تھے وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے تھے اور اس طریقے سے وہ اپنے زندگی کے دن گزار رہا تھا کہ جیل میں مختلف وکلا جاتے ہیں مختلف جو بار اسوسییشنز کی ہیومن رائٹس کی یا جیل ریفارمز کومیٹیز ہوتی ہیں جو اس کے ممبرز بن جاتے ہیں تو وہ جیل کے وزرز پر جاتے ہیں تو ایک وکیل صاحب ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب جاتے ہیں اور وہ جا کر جب ان کی ملاقات اس بزرگ سے ہوتی ہے تو بزرگ جب اپنا واقعہ سناتے ہیں جب اپنی رودات سناتے ہیں تو وہ ان کی درخواست فائل کر دیتے ہیں تین مارچ دوہزار بیس کو جو آئی جی ہیں جیل خانہ جات کے ان کو درخواست فائل کر دیتے ہیں جب وہ درخواست فائل کر دیتے ہیں جو پہلے سپریٹینڈڈ تھے ملک لیاقت علی اس کے پاس درخواست الگ سے پینڈنگ تھی اس کو الگ سے درخواست دی اور آئی جیل خانہ جات کو الگ سے درخواست دی گئی اور وہ درخواستیں تین مارچ کی ہیں اور یہ جب لہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی جاتی ہے یہ پچیس جولائی ہے پچیس جولائی سے تین مارچ سے پچیس جولائی تک نہ آئی جی نے اس کو پر کوئی کاروائی کی نہ سپریٹینڈنٹ جیل نے اس کو پر کوئی کاروائی کی اور وہ بچارہ جیل میں ہی اپنی زنگی گزار آتا اور یہ جو وکیل صاحب ہیں سوری ان کا نام ہے حمزہ حیدر ایڈوکیٹ جنہوں نے پھر درخواست فائل کی رحم کی اپیل فائل کی لہور ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے اور لہور ہائی کورٹ کے بینچ نے کہا ہے کہ جب قانون موجود ہے کہ جو جیل مینویل ہیں اس کے جو شک ہے جو اس کی جو کلاز ہے ایک سو چالیس اس کے تحت سپریٹینڈڈ جیل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی بھی ایسا قیدی جس کی عمر ایک سو ایک سال ہو چکی ہے یا بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے بیسیکلی تو چیسی سال ہی بہت زیادہ عمر دی لیکن اگر جس کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی ہے وہ ملزم یا وہ قیدی اس کے لیے جو اس کے ریکمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے اور اس کے اوپر رحم کیا جائے اور اس کی جو سزا ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور یہ سزا کیپیٹل پینشمنٹ ختم نہیں ہوتی وہ پارڈن ہے صدر کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے لیکن باقی نہیں ہو سکتا لیکن جب عمر قید یا اس طریقے کہو تو یہ ہیمنٹیرین گراؤنڈ ہے اور ہیمنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ہمیشہ جتنے بھی ملزمان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو دس سال کی سزا ہوتی ہے تو دس سال کی سزا کے بعد وہ جلد ہی چھ سال بعد سات سات بال وہ باہر آ جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ریلیکسیشن ملتی رہتی ہے چھٹیاں اس میں ایکاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف تہواروں کی چھٹیاں ہوتی ہیں مختلف ایونٹس آتے ہیں مختلف آفیسس جاتے ہیں تو وہ مختلف قیدیوں کی داستہ دین ایک ایک مہینہ ان کو ریلیف دے کر آتے ہیں تو اس وجہ سے جو عام کیسز ہیں جنرل کیسز ہیں جو دشتگردی یا باقی سپیشل اوفینسز ہیں وہاں پہ جتنی سزا ہے اتنی ہی ہوگی لیکن جو عام ہمارے کریمنل میٹرز ہیں اس میں اس طریقے سے وہ کم ہوتی رہتی ہے سزا تو یہ ریلیف جہاں باقیوں کو ملتا ہے وہیں پہ اس ملزم کو بھی دیا جانا ضروری تھا جو کہ ہماری بیروکریسی نے نہ دی اور بیروکریسی اس کے اندر رکاوٹ بن گئی جو حمزہ حیدر ایڈوکیٹ صاحب تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ ملزم کو اگر ریلیف نہیں دیا جاتا اور ملزم کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو ملزم کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا نہ اس کی وہاں پر کوئی وہاں پر اس کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے نہ اس کو کوئی میڈیکل ریلیف دیا جا رہا ہے اور اس کو سزاؤں والی بیرکوں میں رکھا ہوا ہے وہاں پر نہ بجلی کا انتظام ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے اور جس کی سزا عمر قید ہے اگر اس کو جیل میں رکھا گیا تو وہ مر جائے گا اور اس کے لیے زندگی گزارنا وہاں مشکل ہو گیا ہے تو لہور ہائی کورٹ نے آتھارٹیز اس کو حکم دیا ہے کہ تین ہفتوں کے اندر اندر اس کی جو درخواستے پینڈنگ ہیں سپریٹینڈنٹ جیل ملک لیاقت علی کے پاس اور جو آئی جی جیل خانہ جاتے اس کے پاس ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور عدالت نے کہا ہے اگر آپ تین ہفتوں کے اندر ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو پھر عدالت خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اب یہ ایک قیدی کی کہانی ہے اور ہم اس کے اوپر بات جتنی بھی کریں وہ کم ہے لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف جو بڑے ملزمان ہے جو دہشتگردی کے ملزمان ہیں دہشتگردی سمرات فینانشل دہشتگردی بھی ہے آپ کو منشیات فروش بھی نظر آتے ہیں آپ کو مختلف طریقوں سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے وہ جیسے ہی جیل میں جاتے ہیں تو اگلے دن وہ بڑے وی وی آئی پی ہسپیٹلز میں ان کا کمرہ بکو جاتا ہے وہ وہاں جا کر اپنی جیل کے دن گزارتے ہیں یا ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں اور ان کو لگجری ہوتلز میں رکھا جاتا ہے یا ان کو پارلیمنٹ کے وہ کمرے دیے جاتے ہیں جہاں پر ان کو زندگی کی ہر سہولت مجسر ہوتی ہے اگر ان جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے لوگوں کو جنہوں نے پبلک ایٹ لارج کے ساتھ جاتی کی ہے جنہوں نے پبلک کو لوٹا ہے جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے جنہوں نے ریاست کے ساتھ دشمنی کی ہے جنہوں نے ریاست کے آ راز دوسرے ممالک کو دی ہیں جنہوں نے ریاست کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور غریبوں کو آہ ذلیل کیا جاتا ہے ان کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے سپریٹنڈرڈ جیل کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ان کی درخواست کو سن لے اس کے اوپر اس کو خارج کر دیں لیکن سنتو لے اتنا بوقت بھی نہیں ہے لیکن یہی سبریٹنڈنٹ جیل جب کوئی بڑا جیل میں چلا جاتا ہے صبح و شام اس کی خشامت میں اور اس کی خدمت میں یہ جیلوں میں ان کے کمروں کی صفائیاں بھی خود کرتے ہیں یہ ان کا کردار ہے اور اگر یہ بہتر نہ ہوا تو پاکستان کی حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے ہم گزارش کریں گے کیونکہ جو ہماری ہیمنٹیرین جو ہیمن رائٹس کی ارگنیزیشنز ہیں یا ہماری شیری مزاری ہیں ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان قیدیوں کے بارے میں یا جو ہمارے بڑے بڑے انٹرنیشنل اپنے آپ کو ہیمن واش اور ہیمن رائٹس کے علمبردار سمجھتے ہیں یا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں وہ ان غریبوں کے بارے میں سوال آواز نہیں اٹھائیں گے ان غریبوں کے بارے میں آواز میں اور آپ اٹھائیں گے کیونکہ ہم ان کا حصہ ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان سے پیار ہے اور ہمیں ہر پاکستانی سے اتنا پیار ہے اس لیے ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہماری گزارش ہوگی سپریٹرنٹ جیل سے بھی اور آئی جیل خانہ جات سے بھی کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی آگے جانا ہے کہ سچا ہے یا جھٹا ہے اب اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس کو ٹرائل کورڈ نے بری کر دیا تھا اس کے بعد اگر وہ وہاں سے اس کے جو لہور ہائی کورڈ سے اس کی عمر کیاد ہو گئی ہے تو سپریم کورڈ سے اس کی عمر کیاد ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ بری ہو جائے تو وہ جو چھ سال عذیت میں رہے گا اس کا جواب کون دے گا اور جسٹس مقبول باقی صاحب تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کیس پینڈنگ ہوتا ہے یا پیل پینڈنگ ہوتی ہے تو تب آپ ملزم کو جیل میں نہیں رکھ سکتے تو سسپینشن کا یا جو ہمارے ہاں ایک قانون موجود ہے بیل کا وہ سارے موجود ہیں جہاں باقی ملزموں کو ریلیف دیا جاتا ہے یا ان کے حق میں بڑے بڑے فیصلے لکھے جاتے ہیں تو اس کے حق میں بھی فیصلہ آنا چاہیے اور اس کو بھی آپ اس قید سے وہ اپنی زندگی پہلے ختم کر بیٹھا ہے اور اس کے زندگی کے آخری سانس ہیں اور اس کو ہمنٹیرین گرانڈ کے پر ریلیف دینا چاہیے کیونکہ جب قانون اس کو ریلیف دیتا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں اس ریلیف کے اوپر فیرون بن کر بیٹھنے والے اللہ کرے کہ پاکستان میں ہر مظلوم کو انصاف ملے پاکستان میں ہر قیدی کو اس کے حقوق ملے جو اس کو حقوق ہمارے قانون نے دیئے ہیں اور جو ان بڑے لوگوں کو بڑا ریلیف دیا جاتا ہے یہ ریلیف ختم ہو اور انصاف سب کے لیے برابر ہو اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات